جمعہ کا روز ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی میں رشت بلکل کم ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل فیکہ آلو ہے یہ یہ بتیس سو روپے مند کھلا مطلب اسی روپے کلو اور لمبا آلو بلکل میٹھا آلو ہے شاید یہ ادرک کیا کلو ہے چھے سو اور یہ والی اور وہ والی سوڑے نو سو دیکھ سکتے ہیں گزارے والی ادرک ہے چھے سو روپے کلو فروفت ہو رہی ہے نو سو روپے کلو فروفت ہو رہی ہے تین مرتبہ ماشاءاللہ بنڈی نو سو روپے کلو یہ والی بھنڈی کیسا ہے یہ اسی روپے کلو ہے موٹی موٹی اسی روپے کلو تھوڑے بڑے سائز کی ہے بنڈی بھنگن اچھا پڑا ہوئے پچاس روپے کلو اور ماشاءاللہ بہترین چھوٹے سائز کی بھنڈی ہے یہ سو روپے کلو ہے نو سو آج آٹھ ستمبر گوزر تئیس اور جمعے کا دینے کراچی سبزی بانڈی ڈیلی اپ ڈیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں چلتے ہیں سبزی کے ریٹ کے جانب اور آپ کو سبزی کے ریٹ سے آگاہ کرتے ہیں لال ٹیماتر ماشاءاللہ بہترین ٹیماتر ہے کارٹن کا ٹیماتر دیکھ سکتے ہیں سائز والا ٹیماتر ہے یہ آج نو سو روپے کا فروخت ہو رہا ہے کل یہی ٹیماتر ہزار سے گیارہ سو روپے کا فروخت ہو رہا تھا اور یہ ٹیماتر ہے کڑک لال ماشاءاللہ بہترین لال ٹیماتر ہے سترہ سے اٹھارہ کلو بزن ہے یہ آج گیارہ سو روپے کا فروخت ہو رہا ہے یہ ٹیماتر کل بارہ سو سے تیرہ سو کا فروخت ہو رہا تھا اچھ ٹیماتر کی جو پوزیشن ہے وہ تقریباً سو سے ڈیوڑھ سو روپے کم ہیں اور یہ کچھا پاک کا ٹیماتر ہے دیکھ سکتے ہیں لال ٹیماتر اور کچھا پاک کا یہ کتنے گئی ساتھ سو روپے کا فروغ پورا ہے لال ٹیماتر جو ہے کٹن کا وہ نو سو کا اور کچھا پاک کا ٹیماتر ساتھ سو روپے کا فروغ پورا ہے لال آلو فیکہ آلو ماشاءاللہ بہترین آلو ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل فیکہ آلو ہے یہ بتیس سو روپے مند کھلا مطلب اسی روپے کلو اور کٹے میں جو ہے وہ تین ازار پر مند مطلب اچھتی روپے کلو فروغ تو رہا ہے اور سفید آلو لمبا آلو بلکل میٹھا آلو ہے وہی دیئے کیا کلو ہے چھبیسو سے یہ تھوڑا اوپر کرو یا تھوڑا نیچے کرو روز چھبیسو روپے مند اور بتیسو روپے مند بتا کے تھک گئے ہم لوگ لالالو بتیس سو روپے مند اور سفید آلو چھبیس سو روپے مند مطلب پینسٹ روپے کلو فروغ تو رہا ہے اور وہی پیاز یہ بھی پینسٹ ہے یہ جگہ روکی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین پیاز ہے سوکھی پیاز گولڈن پیاز یہ پینسٹ روپے کلو فروغ تو رہی ہے چھبیسو روپے مند اور یہ والی پیاز یہ والا چالیس روپے گلو یہ والا چالیس روپے گلو یہ سستہ کیوں ہے اچھا گیلا اور داخی مال اس لیے سستہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گیلا مال ہے یہ چالیس روپے گلو فروغ تو رہا ہے اور اچھے جو مال ہے وہ پینسٹھ روپے گلو فروغ تو رہا ہے چار سر شاہد یہ ہے درگ کیا گلو ہے چھے سر چھے سو اور یہ والی اور وہ والی ساڑھے نو سو دیکھ سکتے ہیں گزارے والی ادرک ہے چھے سو روپے گلو فروغ تو رہی ہے اور یہ ادرک نہیں شروع ہوئی ہے غالباً یہ آٹھ سو روپے گلو فروغ تو رہی ہے دو مرتبہ ماشاءاللہ اور یہ جو ساڑھے نو سو روپے گلو فروغ تو رہی ہے تین مرتبہ ماشاءاللہ غریب تباہ دے دیکھ سکتے ہیں عام انڈی کا ہر دکاندار یہی کہتا ہے غریب تباہ دے ساڑھے نو سو روپے گلو ادرک ہے دوبارہ بولیں کیا پورا پاکستان تاباد پورا پاکستان تاباد ہے یہ ادرک کل پرسوں جو ہے سات سو روپے گلو فروغ تو رہی تھی نیا کھیرا ہے کیا کلو ہے ریڈ بتاو ریڈ ریڈ تو بتاو نا ریڈ بتاو ریڈ اور پھول کو بھی بتاو پھول کو بھی سو روپے گلو اور کھیرا اسی روپے گلو صحیح ہے ادرک کلو بتاتے بتاتے بھائی نے پھول کو بھی اور کھیرے کلو بتاو اچھ اچھے دیسی لسن چھلاوا ماشاءاللہ بہترین لسن ہے یہ چار سو روپے گلو فروف تو رہا ہے اور پاکستانی چینل لسن چار سو روپے گلو فروف تو رہا ہے اور دیسی لسن ساڑھے تین سو روپے گلو فروف تو رہا ہے بہترین لسن ہے لیمو لیمو دو سو تین سو روپے گلو فروفت ہو رہا ہے آگل مرد بھی منڈی میں زیادہ آیا ہے سستا ہے کل یہ لیمو دائی سو تین سو روپے فروف تو اس کی وجہ ہے کہ جم réalی آگئی ہے منڈی میں جب یہ ۲��و روپے گلو فروف تو رہی ہے اور پھول گو بھی دکھاتے ہیں آپ کو 80 روپے کلو والی ماشاءاللہ بہترین پھول گو بھی ہے 80 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے گوار پھولی ماشاءاللہ بہترین گوار پھولی ہے آج 120 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے شہداد بھئی لوکی کیا کلو ہے میں جان لوکی 25 روپے کلو اور ترہی کیا کلو ہے ترہی سوا پانچ روپے کیا ریٹ ہوتا ہے یہ پانچ روپے دے تھوڑا زیادہ ترہی ماشاءاللہ بہترین ترہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سندھ کی ترہی ہے 40 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے لوکی 25 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے مٹر ماشاءاللہ بہترین مٹر ہے آج 400 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے کل یہی مٹر ساڑھے 300 روپے کلو فروفت ہو رہی ہے اور گاجر ماشاءاللہ بہترین گاجر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہرہ دنیا گزارے والا ہرہ دنیا یہ ڈیڑھ سور پہ چالیس فروخت ہو رہا ہے اور پودینہ ماشاءاللہ بہترین پودینہ ہے یہ دو سور پہ چالیس فروخت ہو رہا ہے سرسو کا ساغ ماشاءاللہ بہترین سرسو کا ساغ ہے یہ ساڈ روئے قلو فروخت ہو رہا ہے میتھی دیکھ سکتے ہیں بغیر مسم کے میتھی ہے لیکن بہترین میتھی ہے یہ دیڑھ سور روپے قلو فروخت ہو رہی ہے اور سو روپے قلو بھی فروخت ہو رہی ہے اور مولی آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر مسم کے مولی ہے پچاس روپے کیلو فروخت ہو رہی ہے دنیاں یہ سوکھا دنیاں ماشاءاللہ بہترین دنیاں یہ تیس روپے کیلو قولیٹی کے حساب سے یہ والا بیس روپے کلو اور یہ تیس روپے کلو اور ہرہ پیاز دکھاتے ہیں آپ کو بہترین ہرہ پیاز ہے ماشاءاللہ سلطان آباد کا ہرہ پیاز ہے سو روپے کلو خورا ہے یہ والی بھنڈی کیسے ہے یہ اسی روپے کلو ہے موٹی اسی روپے کلو تھوڑے بڑے سیس کی ہے بھنڈی اور ماشاءاللہ بیٹرین چھوٹے سیس کی بھنڈی ہے یہ سو روپے کلو ہے نوے کی لگے گی اور پیشے ایک دکان کے اسی روپے کلو فروختوری لیکن وہ تھوڑی سی جو ہے کلر میں وہ تھی اور ماشاءاللہ بہترین مہینگن ہے پچاس روپے بتا رہے ہیں کریں لینے والے کے لیے جو ہے چالیس روپے کلو بھی ہو جائے گا اور یہ لوگی بیس روپے کلو فروختوری موٹی ہیں بہترین لوگ کی ہے اور یہ سندھ کی طوری ہے ماشاءاللہ بہترین جو رہی دیکھ سکتے ہیں چالیس روپے کلو فروختوری ہے بیلہ والی جو ہے آج بھی تیس روپے کلو فروخت ہو رہی ہے اور بھائی ٹینڈا کیا کے لئے ایک سو بیس ایک سو بیس روپے ٹینڈا ماشاءاللہ بہترین کچھا ٹینڈا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اوپر رہنے کو اور لمبا بینگن ماشاءاللہ بہترین لمبا بینگن ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پچاس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے گول لوگ کی بھی نظر آگئی ہے ہمیں یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ پچاس روپے کلو ہے کاسی پھل ماشاءاللہ بہترین ہرہ کاسی پھل ہے کچھا کاسی پھل چالیس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اور یہ گاجر ہے چورا گاجر یہ اسی روپے کلو فروخت ہو رہی ہے اور یہ بہترین گاجر ہے ماشاءاللہ یہ ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے مارڈا کتنے گئے چھے چھے سو گا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کارٹر ملٹ مارٹ مارٹ ہے پیچھے ایک دکان دے پوچھا تھا نو سو روپے کلو فروخت ہو رہا تھا بھائی کے پاس چھے سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے مارٹر بھی بہترین ٹی مارٹر ہے دیکھ سکتے ہیں اور مطر ماشاءاللہ بہترین مطر ہے وٹ کی مطر بہترین ہری مطر تازی مطر یہ ساڑھے تین سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے کچھ دکانوں پر آج بھی چار سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے لیکن یہ تین سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے بہترین مطر ہے اور شلجم بغیر موسم کے بہترین شلجم ہے دو کے رکھا گیا ہے یہ سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے بین کی پھلی کیسے بین کی پھلی ماشاءاللہ بہترین پھلی ہے دھائی سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے اور کریلا ماشاءاللہ بہترین کریلا ہے تھوڑے بڑے سائز کا ہے یہ چالیس روپے کلو فر اخت ہو رہا ہے اور چکندر دکھاتے ہیں آپ کو سائز والا چکندر ہے بہترین چکندر یہ ساٹھ روپے کلو فر اخت ہو رہا ہے شملہ بتاو کیا ہو کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شملہ ایک سو بیس روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے چھانٹ کے لیں گے تو ڈیڑھ سو روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے اور یہ عربی ماشاءاللہ بہترین عربی ہے گولہ عربی یہ ایک سو بیس روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے جمعہ کا روز ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی میں رشت بلکل کم ہے کلو خالی خالی نظر آ رہی ہے اور سبزیو کریڈ بھی جمعہ کے دن ہونے کی وجہ سے سبزیو کریڈ کم ہے اس طرح یہ ہائبریڈ مرچی ہے یہ چالیس روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے کل یہی مرچی اسی روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے اور ہر اپیاز دکھاتے ہیں آپ کو پیچھے دکان پر پوچھا سو روپے کلو ہے لیکن یہ بھائی کے پاس ہر اپیاز ہے یہ اسی روپے کلو فر اخت ہو رہا ہے یہی ہر اپیاز کل ڈیڑھ سو روپے کلو فر اخت ہو رہا تھا موٹا مرچی وڈ بلوچستان کا مرچی ہے چھوڑے موٹے چھلکے کا ہے بہترین مرچی ہے یہ پچاس روپے کلو فر اخت ہو رہا ہے اور ہائبریڈ کیا کلو ہے اگر ایک سو ہے نوے مرچی اتنا فرق ہے اور یہ ہائبریڈ مرچی ہے نئی ہائبریڈ مرچی شروع ہوئی ہے بلکل ہری گرین کہیں سو روپے ہے نوے روپے لگ جائے گی اور جیسا کہ پہلے دکان پہ ہم نے آپ کو مرچی دکھائی ہے پچاس روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے لیکن وہ لال پی لی ہے اس کا ریٹ کم ہے وہ پرانی ہو چھوڑی ہے اور یہ نوے روپے کلو فر اخت ہو رہی ہے